السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقط قالا تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الطوبین و يحب المتطاہرین حضرین اکرام یہ جو چینل جمال صاحب نے شروع کیا ہے یہ ایک اسلامی چینل ہے اور اس پر اسلامی باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا پروردگار عالم جمال صاحب کو شاد و آباد رکھے کہ انہوں نے دین کی خدمات کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے کرنی چاہیی ماشاءاللہ انہوں نے جو ہمیں موضوع دیا ہے اور اس پر موضوع سے ہی متعلق آپ لوگوں کو بتایا جائے گا جمال صاحب نے جو ہمیں موضوع دیا ہے وہ موضوع توبہ ہے توبہ کہتے کسے ہیں آخر توبہ امام جعفر صادق اور امام تمام آسومین نے اور رسول اسلام نے توبہ کے بارے میں کیا کہا ہے توبہ کہتے کسے ہیں آخر توبہ کا مطلب کیا ہے تو میں سب سے پہلے رسول اسلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کیے پر نادم ہو جائے تو اس کا نام توبہ ہے اس کو توبہ کہتے ہیں آگے چل کر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اپنے خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی تلافی کرے اپنے گناہوں کی استغفار کرے اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو سجدے میں گرا دے تو پرورِ دگارِ عالم یقیناً اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو اب مجھے وہ آیت جو میں نے پہلے پڑھی تھی وہ آیت کیا تھی ان اللہ یحب التوابین یحب المتطاہرین بے شک پرورِ دگارِ عالم توابین سے محبت کرتا ہے کون توابین توابین اس کو کہتے ہیں جو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں خضو اور خشو کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اس کو توابین کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین اور جو پاک و پاکیزہ رہتے ہیں پرورِ دگارِ عالم ان سے محبت کرتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ توبہ کسے کہتے ہیں ایک فضیلت توبہ کے سے جو متعلق ہے توبہ سے متعلق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے امام جعفرِ سعادی کے پاس تو کیا پروردگار عالم اس کو ماف کر دے گا کیا پروردگار عالم اس کے گناہوں کو ماف کر دے گا امام جعفرِ سعادی کے لئے صلی اللہ سے پروردگار عالم اس کو ماف کر دے گا آگے چل کر پھر وہ شخص کہتا ہے کہ اگر مومن دو تین مرتبہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس طرف آر کرے تو تب بھی اس کی گناہ پروردگار عالم معاف کر دے گا ہاں پروردگار عالم اس کو معاف کر دے گا کیونکہ پروردگار عالم ہی معاف کرنے والا ہے تو پھر اس شخص نے کہا کہ اگر وہ کئی مرتبہ گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد پھر سے اللہ کی بارگاہ میں جائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی تلافی کرے کیا پھر بھی پروردگار عالم اس کو معاف کر دے گا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں ہاں پروردگار عالم اس کو معاف کر دے گا ہو معاف کر دے گا اور ایسا نہ ہو کہ پروردگار عالم تم سے ناراض ہو جائے لیکن امام نے کہا شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے اب مومن کس کو کہتے ہیں امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مومن کس کو کہتے ہیں امام علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو وہ درخت دیکھ رہے ہو اگر اس کو مومن اشارہ کر دے تو وہ درخ چلائے اس کو مومن کہتے ہیں تو تو اب آپ مومن کو بھی سمجھ جائے ہوں گے کہ مومن کسے کہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شخص مومن ہونا چاہیے انشاءاللہ کل ہم توبہ سے ہی متعلق اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ فقط و السلام و رحمت اللہ